بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں سلمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحبی لوگز امید آپ پہلے سے ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ آج ناو مارچہ اور ناو مارچ کو آج جو ہے نا صدر کا الیکشن ہونے جا رہا تھا صدر مولیقت کا الیکشن ہونے جا رہا تھا تو آج جو ہے نا صدر مولیقت کا الیکشن ہوا اور جو ہے نا جس کے اندر دو ون بے ون مکاملہ تھا دو رہنماء دو امیدوار مدے مقابل تھے پہلے تھے حکومتی اتحات کے امیدوار صدر عاصف علی زرداری صاحب اور دوسرے جو تھے محمود کانچک زری صاحب سے اندر اتحات اندر کے امیدوار تھے تو صدر عاصف علی زرداری صاحب جو پاکسن پورپارٹی کے صدر بھی ہیں اور جو ہے نا آپ کو پاکسنان بھی صدر بن چکے ہیں اور صدر عاصف علی زرداری صاحب میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر ممدکہ دوسری بار صدر ممدکہ کرنے پر حاصل صدرے صاحب مبارک بات پیچھ کرتا ہوں وہ امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے اچھے کام کرنا میں سے انجام دے کے اور ایک آئینی صدر ہونے کا کردار کریں گے جیسے پچھلے جو صدر گزرے ہیں آری فرمی صاحب تو ان کے دور میں کچھ آئین شکنیاں ہوئیں اس طرح سے آئین شکنیاں نہیں کریں گے بلکہ جو ایک مناسب صدر جو صدر کا کام ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے تک صدر کی اتنی زیادہ کی حیثیت نہیں ہے لیکن اس طرح کا کام ہوتا ہے وہ ضرور کریں گے تو ہم اگر ان کی ڈیٹیل کے اندر چلتے ہیں کہ کس ممیدوار کتنے ووٹ ملے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کتنے ووٹ تھے تو ایک ہزار پچاسی ووٹ گیارہ سو پچاسی ووٹ تھے گیارہ سو پچاسی ووٹ تھے یا پر سبائی اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے ساتھ بھی نا کرنا ہے ایک گیاہ پچاسی ووٹ تھے تو جو بیانوے ووٹ جو عرقان کے این حلف اٹھایا تھا جو مقصود نشیصوں کا ماملہ چاہے پاکستان طریقے انصاف کا تو بیانوے ووٹ جو حلف اٹھایا تھا تو باقی اور جو لوگ نے جو ہے جو ہے جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جماد اسلامی نے بائیکارٹ کیا تو اس حساب سے ایک حدر ٹیپر ووٹ جو ہےنا ڈالے گئے سبائی اسمبلی اور سینٹ پر تو جو ہےنا کہ ایک نو ووٹ گسترد ہوئے اور ایک حدر چورتانیس ووٹ سب میں مکمل ہوئے سبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اور چارسو گیاری ووٹ ملے ہیں جناب آسیف علی درداری صاحب کو با سدر کو چکے ہیں جب ان کے مدے مقابل محمود خان اچکت حضیز صاحب ان کو ایک سو اکاسی ووٹ ملے ہیں اور وہ اچھا امر رہے ہیں تو اس طرح سے پاکستان پر پرپائی کے صدر اور سابق صدر پاکستان آسیف علی درداری صاحب دوسری بار پاکستان کے صدر متقی ہو چکے ہیں میں ان کو صدر ملتقی بنے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ملک کے لیے اچھے کام سر انجام دیں گے اور ملک کی عوام کے لیے جنہوں نے ان سے امیدیں لگائی ہیں وہ جو ہےنا ملک کے لیے اچھے اچھنے گے اور جو تقریبا کہ پندرہ سال سے ان کا سندھ پر ایک طرح سے کنٹرول اور سندھ پر ان کی حکومت ہے سندھ میں ایک ترکیاتی کام نہیں ہو رہے امید کرتا ہوں کہ اس ملک کے سخت صدر بننے سے کہ ہم ملک پر ترکی آئے گے اور ملک پر خوش آئے گے اور ملک کی جمعی رتھا گے چلے گی اللہ لکھیں